السلام علیکم کیسے ہیں آپ ٹھیک ہے اپنے آپ کو ٹائم دے رہے ہو اپنے آپ کو ٹائم دیا کرو اور مسکر آیا کرو زندگی بہتر بنی آج ہم بات کریں گے کہ آپ کے دماغ میں ہر وقت کسی انسان کے خیالات چلتے ہیں کالسی ڈارک سائیکولوجی وہ آپ پر اپلائے کر رہا ہوتا ہے جس کی وجہ سے سارا دن آپ کے دماغ میں جو ڈومینٹ تھارٹ ہوتا ہے وہ اسی انسان کا ہوتا ہے آپ اس کے علاوہ کچھ سوچ ہی نہیں باتے تو وہ کونسی سائیکولوجی آپ پر اپلائے کر رہا ہوتا ہے اسی چیز پر ہم نے بات کرنی ہے ویڈیو کو بہت سے سنیے گا انہوں تک بھی دیکھنا ہے کمیٹس بھی لازمی کرنی ہے سب سے پہلے چیز یاد رکھئے گا وہ نون ریسپونسیو ہوگا آپ کے ایموشنس کو لے کر یعنی کہ آپ کے ایموشنس کا ریسپونس نہیں کرے گا آپ کو ایسا فیل ہوگا کہ جیسے آپ کے ایموشنس اس انسان کے سامنے بلکل بے وقت ہے ان کی کوئی قیمت نہیں ہے جیسے آپ کے ایسا بہانہ اس انسان کے لیے بلکل نارمل ہے جیسے کچھ ہوا ہی نہیں آپ رو رہے اس کو کچھ بھی نہیں ہے یعنی کہ آپ کے ایموشنس پر وہ ریسپونس ہی نہیں کر رہا کچھ آپ کہہ رہے کہ میں آپ کی یاد میں تڑپ رہا ہوں اس کو کچھ بھی نہیں ہو رہا کچھ فیل ہی نہیں کرو رہا یعنی کہ اسے کہتا تو میں کیا کروں یعنی اس ٹیپ کی اور ڈیفرنٹ چیزیں آپ کو کہیں جاتی ہیں یا اور بھی ایسے ڈیفرنٹ چیزیں ہو سکتی ہیں آپ کی بیس کالز آپ نے کی ہیں آپ انگزائٹی میں ہو ڈیپریشن میں ہو یہ اگلا بندہ کہاں ہے لیکن اس نے فک نہیں کی ریسپونس ہی نہیں کر رہا وہ بندہ تو یہ جو چیز ہوتی ہے نا آپ کو اگلے انسان کے بارے میں سوچنے پر مجبور کرتی کرتی ہے آپ کا مائنڈ نہ چاہتے ہوئے بھی اس انسان کی طرف جائے گئی جائے گا کیونکہ مائنڈ اس چیز کو ایکسپٹ ہی نہیں کر پاتا جب وہ ایکسپٹ نہیں کر پاتا تو وہ پھر اس انسان کی طرف جاتا ہے دماغ میں آپ کو اسی انسان کے خیالات آتے رہتے ہیں آتے رہتے ہیں آتے رہتے ہیں یہ دارک سائکولوجی جو لوگ آپ پر یوز کر رہے ہوتے ہیں سمٹائنگ دیکھیں موسٹلی لوگ جو ہے نا جان بوچ کے نہیں کرتے ہو جاتا ہے ان کا انٹرسٹ نہیں ہوتا یا ان کو کم ہوتے ہیں یا آپ کو فار گرانٹڈ لیتے ہیں ڈیفرنٹ چیزیں ہوتی ہیں جن کی وجہ سے یہ جو چیز ہے نا یہ ہو جاتی ہے کوئی بندہ کرتا نہیں ہے ہو جاتی ہے جب وہ ہو جاتی ہے تو آپ کا مائنڈ پھر نکلتا ہی نہیں وہاں تو یہ پہلی چیز ہے دوسری چیز اس کو بولا جاتا ہے psychology of broken promises اب میں آپ کو یہ چیز کبھی بھی recommendation نہیں دوں گا کہ آپ کسی کے ساتھ یہ کام کریں یہ negative چیزیں ہوتی ہیں لوگ آپ سے دور بھی چلے جاتے ہیں یاد رکھئے گا برداشت نہیں کریں گے لوگ یاد رکھئے گا broken promises کیا ہوتا ہے کہ آپ کے ساتھ کوئی وعدہ کیا جائے اور اس وعدے کو توڑ دیا جائے مثال کوئی بندہ آپ کے ساتھ پانچ وعدے کرتا ہے جن میں سے دو اس نے پورے کیا تین کو توڑ دیا اب آپ تو گئے نا آپ تو سوچ میں چلے گئے یہاں تو وہ پانچ کے پانچ وعدے توڑتا لیکن اس نے پانچ کے پانچ وعدے نہیں توڑے اس نے پانچ میں سے تین توڑ دی اب آپ anxiety, paration اس انسان کو لے کر سوچ سوچ کے ایسا کیوں ہوا کس وجہ سے ہوا اس نے دو promise تو پورے کر دیئے تیسرا کیوں نہیں مطلب آپ تو بس سوچ سوچ کے اس انسان کے لئے باگل ہو رہے ہوتے ہیں آپ کو نہیں سمجھ آ رہا ہوتا کہ یہ کیا ہو رہا ہے پھر اور میں بھی کوئی بندہ لگاتا رہا promises کو توڑے کسی نے بولا کہ میں آپ کو call کرتا ہوں ایک گھنٹے میں نہیں کی promise کو توڑا ہے ایک قسم کا کوئی اور commitment اس انسان نے آپ کے ساتھ کی تھی اس کو توڑ دیا ڈیفرنٹ چیزیں اگلا انسان توڑ سکتا ہے تو یہ جو جب promise توڑا جاتا ہے تو آپ کا mind stuck ہو جاتا ہے آپ اسی انسان کے بارے میں سوچنے پر مجبور ہو جاتے ہیں کہ why کیوں ہوا کس reason کی وجہ سے ہوا ان سوالوں کے جوابوں کے چکروں میں اس سوال کا جواب تو آپ کو ملنے ہی نہیں ہے ڈھوڑتے رہو گے نہیں ملے گا آپ کا دماغ ان سوالوں کے آپ کو جواب دے گئی نہیں جب آپ کو جواب ہی نہیں ملیں گے تو آپ definitely پریشان ہوں گے اور آپ کے دماغ میں وہی چلتا رہے گا اسی کے خیال اسی کی سوچیں وہی دماغ میں ہیں تو اس وجہ سے یہ چیز سمجھ نہیں ہے پھر اگلا بندہ آپ کو ایسی condition create کر دیتا ہے اپنے بارے میں سوچنے پر مجبور کر دیتا ہے confuse کر کے رکھ دے گا جیسے میں نے بولا تین promises اس نے توڑ دیئے دو کو اس نے پورا کر دیئے confuse ہوگئے کبھی وہ آپ کو بڑا پیار دے گا لاد دکھائے گا کبھی غصہ نفرت حکارت تو اب آپ تو confuse ہوگئے نا آپ چلے گے کہ اس کا پیار صحیح ہے کہ غصہ صحیح ہے کیا ان میں سے آپ کو چوز ہی نہیں کر پا رہے آپ ٹک ہو گئے جب آپ ٹک ہو جاتے ہو تو آپ کا جو دماغ ہے اسی کے بارے میں سوچنا شروع کر دیتا ہے اور اس نے ایسی condition create کی ہوئی ہے آپ کے ساتھ کہ آپ بیچ راہ میں کھڑے نا اس چیز اس سائڈ جا سکتے نا اس سائڈ نا اس بندے کی reality کا پتہ ہے نا اس کی fakeness کا پتہ ہے کہ وہ صحیح ہے نہیں صحیح آپ انہی چیزوں میں ہیں ابھی تک آپ کو believing ہی نہیں ہو رہا کہ وہ بندہ ٹھیک ہے کہ نہیں ٹھیک جس کی وجہ سے آپ کو نہیں سمجھ جا رہا کہ میں کروں تو کروں گیا تو یہ ایک بہت بڑا reason ہوتا ہے جس کی وجہ سے بھی آپ کسی کے بارے میں بہت زیادہ سوچنے پر مجبور ہوتے ہو پھر اس کے علاوہ sorry کوئی کرتا ہے without change آپ سے معذرت کرے گا اس نے غلطی کی معذرت کرے گا بہت زیادہ معذرت کرے گا اور کہے گا میں change کروں گا اس چیز کے اس habit کو ان چیزوں کو change کر دوں گا لیکن وہ انسان اپنی habits کو اپنی چیزوں کو change نہیں کرتا اور sorry جو ہے نا sorry کا مطلب ہی یہ ہوتا ہے کہ ہم accept کرتے ہیں کہ جو ہم نے کیا وہ ٹھیک نہیں کیا ہم change کریں گے اس چیز ہم بدلیں گے اپنے آپ کو تو sorry کا مطلب ہی یہ ہوتا ہے اور کوئی بندہ اگر اس پہ پورا نہیں اتر رہا تو definitely آپ سوچ میں جائیں گے نا کہ ایک سائیڈ سے ایک بندہ sorry کر رہا ہے دوسری سائیڈ سے وہ بدل نہیں رہا آپ تو ہو گئے نا confused آپ تو چلے گئے نا tension میں آپ تو ہو گئے نا سوچنے پر مجبور تو آپ سوچتے رہو گے سوچتے رہو گے سوچتے رہو گے آپ کی anxiety بڑھتی جائے گی اور آپ کا دباہ اس انسان سے نکلے گی نہیں کیونکہ سوچ سوچ کے بندہ stuck ہو جاتا ہے ایک ہی چیز میں confused ہو جاتا ہے تو یہ چیزیں ہوتی ہیں جو لوگ آپ کے ساتھ کر رہے ہوتے ہیں جس کی وجہ سے آپ کے ساتھ مسئلے مسائل ہوتے ہیں تو ان باتوں کو ان چیزوں کو آپ نے understand لازمی کرنا ہے تاکہ فیوچر میں جا کر آپ کو کوئی complication نہ ہو اور آپ اپنے رشتوں کو چیزوں کو دیکھ کر لے کر اچھے طریقے کے ساتھ چل پائیں اس کے علاوہ ایک اور بہت بڑا reason ہوتا ہے کہ اگلا انسان آپ کی طرح کلنگی نہیں ہے چپکو نہیں ہے آپ کوئی اس چیز پر بھی بڑی حیرانگی آتی ہے کہ اگلے بندے کو تو کوئی فرق نہیں پڑ رہا جیسے آپ کسی سے چپک چپک کر اس کے پیچھے ہوتے اس کو وہ نہیں ایسے کرتا تو یہ چیز آپ کو bother کرتی ہے کہ ایسا کیوں نہیں ہو رہا کیا اس کی feelings نہیں ہیں میرے لیے آپ یہ سوچتے ہو کیا اس کے دل میں کچھ نہیں میرے لیے کیا وقی attachment ہے یا نہیں ہے آپ سوچ سوچ کے بات بھی وہ کر رہا بڑی بات بھی کر رہا نہیں بھی کر رہا ignore بھی کر رہا مطلب ایسا ایسی situation کر دی ہے کہ آپ کا دواغ نکلنی گی تو آپ کا دماغ سوچے جائے گا نا اسی انسان کے بارے لیے اس کے علاوہ آپ کے دماغ پہ کوئی چیز آنی نہیں ہے تو آپ تکلیف میں جاؤ گے tension میں جاؤ گے سکون آپ کا برباد ہوگا تو یہی چیزیں ہوتی ہیں جو لوگ آپ پر apply کر رہے ہوتے ہیں اور mostly unconsciously لوگ apply کر رہے ہوتے ہیں اور آپ کا دماغ آپ انکلیزوں کو understanding نہیں کر پا رہے ہوتے ہیں تکلیف میں جا رہے ہوتے ہو مجھے امید ہے آپ نے اس ویڈیو سے کچھ رہو چیزیں ضرور سیکھی ہوں گی so thank you for watching this ویڈیو آفر میں میری آپ سب لوگوں کے لیے دل سے دعا ہے اللہ آپ کو خوشیہ دے اور آپ کے سارے غم دھو دے آمین تم امین اللہ